عشد ندیم کی والدہ کا کیا کہنا تھا ان کے کیا جذبات ہیں اپنی خوشی کا اظہار انہوں نے کیسے کیا وہ بھی اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں سلیبریشن اچھی خاصی ہو رہی ہے عشد ندیم کے دوستوں ان کے محلے کے لوگوں ان کی فیملی کے لوگوں انہوں نے اس سلسلے میں آج جو عشد ندیم ہے وہ گولڈ میڈل جیت چکے ہیں اور ان کے جو گھر میں میں موجود ہوں جہاں پہ جشن کا سماعہ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو مٹھائی کھلانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے ان کی والدہ جو ہے اس سے کافی پور جو جگہی دیتی ہے اور اس سے ان کی ہمشیرہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بھا جی کیا کہیں جی عشد بھائی آج گولڈ میڈل جیت کی ہے کتنی خوشی ہو رہی ہے بھائی اتنی خوش ہوئی کہ ہم آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت خوش ہیں پاکستان کی دماؤں کی وجہ سے آج اس وقت دیکھیں خوشی کی جو ہے وہ جو خوشی کی جو دیتنی ہے وہ رہی نہیں جا رہی یہاں پہ کافی ان کی ان کی چا کہیں گی ندیم بھائی کی اسلام علیکم میں ارشد ندیم کی بھاپی بھی ہوں اور سالی بھی ہوں ٹھیک ہے میں آج تک کبھی باہر نہیں آئی لیکن میں اتنی اکسائیٹیڈ ہوں میں رہ نہیں سکی ٹھیک ہے میں ارشد ندیم کو مبارک بات دیتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا اس نے کام کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی تھروہ کیا اس نے اور نام روشن کیا ہے پاکستان کا میں پاکستان دوسرے سب جن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دعا کیا ہے ارشد ندیم کے لیے اور ماشاءاللہ واقع شہر ہے جی اہلے 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 میرا دیور واقع شہر ہے پاکستان زندہ باہر جی ملکل اس وقت اہلے خانہ جو خوشی دکھائی دے رہے ہیں جی بھائین آپ جا کہیں گے اس خوشی کے موقع پہ ہم بہت زیادہ مرجوش ہیں اور ہم پوری قوم کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بھائی کے لیے دعا کی اور اس نے چودہ گرس کی خوشی کو دبانہ کر دی ہے جی بلکل یہاں پہ دیکھا جا سکتے جو اہلے علاقہ اور جو سارے گھر والے خوش دکھائی دیتے ہیں ان کی چچی بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی کیا کہیں گی آج ارشد آپ کا بھتیجہ جو ہے گول میڈل جیت کیا ہے جی بہت خوشی ہے یہ اللہ کا کام ہے اور ہمیں پہنچتن پاک کے صدقے اور ہمارے پیاری نمبر کی امت کے صدقے ہمیں گول میڈل ملے جی بلکل یہاں پہ اہلے خانہ جو ہے اس طرح پرجوش دکھائی دیتا ہے خوش دکھائی دیتا ہے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں ارشد بھائی کیا کہیں گی جی چاچو ہمارے جیت گئے ہیں چاچو زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اس طرح یہاں پہ جو سما ہے وہ جشن کا سما ہے سب لوگ یہاں پہ خوش دکھائی دے رہے ہیں اینڈسٹر کو مٹھائی دے رہے ہیں مبارک باد کا جو سسل ہے وہ بھی جاری ہے اور ان کا جو گھر ہے یہاں پر ایک عوام کا جمع غفیر جو ہے وہ منڈ آیا ہے اور کافی جو شہری ہیں جو اہلے علاقہ ہیں جو شائع کینے تھرو ہیں وہ یہاں پہ سب موجود ہیں اور کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں ارشد ندیم کی والدہ بات کر رہی تھی سماسے خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ کر دعائیں کر رہی تھی میرا بیٹا کامیاب ہو سرخرو ہو گولڈ میڈل جیتے پاکستان کا نام روشن کرے اور اب جب ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا جھنڈا سر بلند کر دیا پرچم کو انہوں نے سر بلند کر دیا تو اب ان کی والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ پورے پاکستان کی شکر گزار ہوں ہر اس پرستار کی کہ جو پاکستان میں رہا اور ارشد ندیم کے لیے ان کے بیٹے کے لیے دعائیں کرتا رہا چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا باہر یہ خوشی کے لمحات ہے کہ جو پاکستان کے حصے میں آئے ہیں اور یہ ایک بڑا مقابلہ تھا پاکستان میں اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے ارشد ندیم نے اپنا ٹیلنٹ منوایا بہت اسٹرگل کی بہت جدوجہد کی اپنا نام منوایا اپنا مقام بنایا اور یہاں تک پہنچے تف ٹریننگز انہوں نے کی انجریز انہوں نے جھیلی انہوں نے سخت ترین موسم کا مقابلہ کیا خود کو اپنے کانفیڈنس کو ڈیبلپ کیا اور پھر اس کے بعد یہاں تک پہنچے انہیں کوئی بہت بڑے بڑے نامور لوگ بہت غیر ملکی کوچز نہیں ملے ان کا ڈائیٹ پلین کوئی باہر سے نہیں آیا ان کے کھانے پینے کی چیزیں باہر سے نہیں آتی رہیں یہ وہ پاکستانی ہے جو پاکستان کی گلیوں میں کھل کر پاکستان کے پچیز پہ آ کر پاکستان کے سپورٹس ڈراؤنڈز تک پہنچ کر پاکستانی آتھارٹیز سے بات کر کے اس مقام تک پہنچا ہے یہ گولڈ میڈل آسان نہیں تھا آج جو ارشد ندیم کو ہم نے دیکھا باعتماد پوراعتماد یہ اعتماد اس کو اچیف کرنا اس تک پہنچنا یہ بالکل آسان نہیں تھا ارشد ندیم نے ایک جنگ لڑی ہے اپنے آپ سے ایک جنگ لڑی ایک سسٹم کے ساتھ میں ایک جنگ لڑی ہے ہر اس پاکستانی کے ذہن تک پہنچنے کے لیے کہ جس کو اس کھیل کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا جس کو اولیمپکس کے ایونٹ کی اہمیت کا ادراک نہیں تھا ارشد ندیم نے اس سپورٹس کو نہیں اس پورٹسمن سپیرٹ کو ہر گھر تک پہنچایا ہے گھر گھر تک پہنچایا ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جیولن تھرو کو پاکستان میں اگر کسی نے پہچا دی ہے تو وہ ارشد ندیم ہیں ارشد ندیم ہے جن کو دیکھ کر آج کئی اور ایتلیٹس اس گیم کو اپنا رہے ہیں کھیل رہے ہیں اس کے پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ بھی کوشش کریں گے مستقبل میں کہ ایسے ہی ارشد ندیم کی طرح گولڈ میڈل پاکستان کے لیے حاصل کر سکیں تو جیولن تھرو میں پاکستان کے ارشد ندیم کا گولڈ میڈل اور اس ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان کی جو بہترین پرفارمنس تھی اس کی وجہ سے پاکستان کو بتیس سال بعد اولمپکس میں تمغا مل گیا ہے ارشد ندیم کی یہ جیت ہے یہ ملک کی جیت ہے یہ پاکستان کی جیت ہے اور اولمپکس میں ہاکی کے علاوہ پاکستان کا یہ پہلا گولڈ میڈل ہے اٹلیٹکس میں کرن اور اب ان کی فیملی کا ان کے اہلِ علاقہ کا خوش ہونا تو بنتا ہے مقصود چوہان یہاں پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں یہاں پر آتش بازی بھی کی گئیں ارشد ندیم کے گھر کے باہر کتنے رنگ آپ نے دیکھے اس وقت بھی آتش بازی ہو رہی ہے کچھ آواز بھی آ رہی ہے ویسی بھنگڑے بھی ہو گئے آتش بازی بھی ہو گئی